اللہ اکبر یہ کتابوں کے ذریعے تم تک پہنچی تھی تو تم اسے دیکھ کے ڈرے کیوں نہیں اور تم نے جہنم سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کی دوسرا ڈرانے والا کون ہے علماء نے لکھا اور بہت ساری چیزیں ہیں اچانک حادثات یہ بھی انسان کو کیا کرتے ہیں کیونکہ انسان جب دنیا میں غافل ہوتا ہے نا مست ہوتا ہے تو پھر وہ آخرت کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں دکھاتے رہتے ہیں جس سے انسان کا ضمیر حرکت میں آئے میں پرسوں ترسوں یوٹیوب پہ سرچ کر رہا تھا اس میں ایک ویڈیو تھی اس میں بتایا کہ امریکہ میں ایک بہت بڑا باڈی بیلڈر جس نے پتہ نہیں کتنے انعامات جیتے ہیں مقابلوں میں اور ایک دن وہ رنگ میں آیا اور اس نے پھر بتایا کہ مجھے ایک ایسی خطرناک ہاں اس کو بلٹ کینسر تھا اب آپ بتاؤ اس نے امریکہ کے بیلڈر ہمارے بیلڈروں کی طرح ہمارے جس دن چار انڈے کھا لیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے ہم سے بڑا تو کوئی آئی نہیں چار انڈے کھائیں ہم نے تو یہی ہوتا ہے نا تو وہ لوگ تو چونکہ اور یہ ہماری خوبی ہے کیونکہ ہمارے پاس دنیا میں اور بھی کام ہے میں نے کسی بیلڈر سے پوچھا میں نے کہا یار امریکہ کتنے بڑے 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 بیلڈر ہوتے ہیں پاکستانی دن انہوں نے کہا پاکستانیوں کے پاس بڑے 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 بڈ بڑے 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 ب� چوبیس چوبیس گھنٹے ان لوگوں کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی حدف ہی نہیں ہے نا سامنے تو حدف ہی ہے کہ میں نے اپنی باڈی کو بیل کر کے دنیا کا چیمپئن بننا ہے تو اب وہ صبح گسے گا جم میں پھر پولیس آئے گی اس کو نکالنے کے لیے باہر آجا بھائی بہت ہو گئی پھر جب وہ سوتے کیونکہ باڈی بیلڈر کو سونا زیادہ پڑتا ہے تو گھوڑے بیش کے سوتے ہیں فجر زہر عصر مغرب اشاق کیا کوئی پرواہ نہیں ان کو ڈاکٹر نے بتایا تو اب اتنی دیر تم نے ایکسرسائز کی ہے تو اب اتنی دیر سو سو جاتا ہے ہم سویں گے اببا آگے لات مار کے اٹھائیں گے اڑوے تجھے میں نے انڈے لینے بھیجا تھا کیا کر رہا ہے تو کیا خیال ہے بھائی جنت بھی ہے نا جہنم بھی ہے تو ہم اٹھیں گے اببا کیا مسئلہ ہے انگریزوں کے اببا بابا کی ٹینشن ہونے پالی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو وہ سوتے ہیں تو سوتے ہیں جب کھانے پر آتے ہیں ڈاکٹر بتاتا ہے بھائی آپ کو اتنے پروٹین لینے یا اتنی کیلوریز لینی ہے تو وہ گورنمنٹ سے منظور کرا لیتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ بھی کہتی ہے بھائی کچھ لوگ ملک کا نام اس لحاظ سے اونچا کریں تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے ان کے بکرے منظور ہوتے ہیں پھر وہ گورنمنٹ ان کو وہ پھر کھا رہے ہیں پھر بکرے کھا رہے ہیں ہم کھائیں گے بکرے تو بچوں کو کیا کھلیں گے بھائی تو وہ پاکستانی بیلڈر تھے انہوں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ مسائل ہیں ان کے پاس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی غم ہے ہی نہیں لہذا وہ بھائی تو میں یہ کہہ رہا تھا دیکھو امریکہ کا اتنا بڑا بیلڈر جس کے پاس اس کے علاوہ کوئی غم نہیں اس نے صحت کا کس قدر خیال کیا ہوگا جس کا حدف اور جس کی کامیابی کیا ہے وہ کامیابی اسی چیز کو اس کی جنت بھی یہی اس کا حج بھی یہی اس کا عمرہ بھی یہی تو سب کچھ یہی ہے تو اس نے کتنی سٹرگل کی ہوگی ویکسینیشن بھی کر چل رہی ہوگی ہر طرح کے حفاظی ٹھیکے بھی لگ رہے ہوں گے ساری ویکسینیشن بھی مکمل اور ہر وقت ڈاکٹر آکے چیک اپ بھی کرتے ہیں ان کو پھر ہی جب دیکھتے ہیں گورنمنٹ کو اس شعبے سے مخلص ہے گورنمنٹ خود ان کو پھر پروموٹ کرتی ہے تو ساری چیزیں مل رہی ہیں مگر کتنی خطرناک بیماری بلڈ کینسر تو یہ بھی نظیر ہے اللہ آخرت میں پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے ایسے کلپ یو ٹیپ سے تمہاری نظر سے نہیں گزرے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ اتنا بڑا آدمی جا رہا تھا اور ٹرک کو چل کے چلا گیا وہ ڈاکٹر بنا تھا اور جس دن ڈگری ملی تھی اسی دن ہارٹ اٹیک ہو گیا یہ ہو گیا یہ حاصل ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے جو ہم میں سے ہر شخص کو ڈراتے رہیں گے اور علماء نے کہا کہ انسان کے بالوں کا سفید ہو جانا سفید ہونا شروع ہو جانا یہ بھی کیا ہے نظیر ہے جو آپ کو ڈر آ رہے جب تک انسان جوان ہوتا ہے بال کالے جس دن آپ کی داڑی یا سر کا پہلا بال سفید ہو گیا تو سمجھ لو کہ اب ریورز گیر لگنا شروع نہیں آری بات دیکھو جب بچہ ہوتا ہے نا تو بال اس کے کمزور ہوتے ہیں ہڈیاں کمزور قدھ چھوٹا تو وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے ابھی وہ آگے جا رہا ہے ٹھیک ہے نا بال گھنے ہونا شروع ہوتے ہیں تب ہی جوانی میں ایک دم پفیں وفیں نکالنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ اس سے پہلے بچپن میں پف نگلتی نہیں ہے اتنے چھوڑے بال ہوتے ہیں یا ایسے ہلکے ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ایک دم پھر جوان بنتا ہے صحت ہو گئی بھائی وہ کلائی کسی یہ پکڑ لے تو چھڑوا نہیں سکتا آدمی آواز میں دم چال میں دم یہ چار شادیوں کا شوق یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو آہستہ آہستہ ہمارے طلبہ ہیں نا وہ میں کبھی ان کے بزارک میں چار شادیوں کا بات کرتا ہوں وہ سبق چھوڑ کے کتابیں بند کر ایک دم بیڑے جاتے ہیں ایسے سننے کے لئے جو سو بھی رہا ہوتا ہے نا میں نے دیکھا ایک دم جاگ جاتا ہے تو ایک دفع میں کسی عالم کے پاس تھا بڑے عالم ہے کراچی کے پرانی بات ہے دس بارہ سال تو وہ جوان تھے تو وہ کیا ہوا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ درہ مجھے بھی شادیوں کا سمجھاؤ تو میں نے ان سے گف شپ شروع کر دی اور دلائل دینا شروع کر دی ایک بوڑے عالم بیٹھے ہوئے تھے وہ بار بار میری بات کٹ رہے تھے اور مجھے بولنے نہیں دے رہے تھے میں پھر ان کے احترام میں چھوڑا وہ کہہ رہا تھا نہیں یہ غلط ہے نہیں یہ کیا ہے غلط ہے نہیں اس کے یہ نقصانات بالکل سفید ریش بوڑے نا بار بار یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے میں جتنے دلائل دے رہا ہوں وہ معنی نہیں رہے زد پر ایک طرح سے لگ رہا تھا زد کر رہے ہیں اب میں پھر چھپونا پڑتا معنی کا بزرگ ہیں تو وہ جو درمیان میں جو جوان عالم تھے انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ بوڑے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا انہوں نے بولا بھی تمہاری عمر کم ہے تمہیں جتنے اس کے خلاف دلائل دیے جائیں تم ان سب کا جواب دے دو گے اور ان کو جتنے اس کے حق میں دلائل دیے جائیں گے یہ سب کے دلائل کے کیا کریں گے کیونکہ یہ بچار ہے براہ ہم سے امن شانتی کے ساتھ بیٹے میں ان کو یہ شادی کے لفظ سے بھی کیا ہوگی تغلیب ہوگی تو تو وہ میں طلبہ سے جیسی بات کرتا ہوں ایک دم کیا ہو جاتے ہیں یہ بات کہاں سے آگئی پھر شادی آمد یہ پھر تو یہ کیا موضوع کیا تسلدت بس یہ سمیٹ رہا ہوں موضوع ختم کر رہا ہوں ہاں سفید بال تو جوان جیسے جیسے ہو رہا ہے نا تو جیسے جیسے بھی جوانی کی دہلیس کی طرف جا رہا ہے بارہ دس سال کا ہو گیا بارہ سال کا ہو گیا تیرہ چودہ پندرہ سولہ ایک دم جوانی کی امنگیں تو پھر میری کتابیں بھی تلاش کرے گا میرے یوٹیوب پہ خاص یہ والے بیان کے شاٹ کلپ سنے گا ٹھیک ہے نا شادیوں پہ بیانات اور کہہ گا چار کم ہے اسلام میں آٹھ ہونی چاہیے اس طرح کی باتیں ابھی امنگیں کیا ہو رہی ہیں پھر سٹائل چین میں نویلیاں لگا رہا ہے جناب کاروں کی ریسنگ کر رہا ہے دنیا میں گھومنے کا شوق میں جاپان چلا جاؤں میں یہاں ہمارے ایک رشدار ہیں ابھی ان کی بہت دنیا میں گھومے ہیں بہت سیر کی انہوں نے دنیا کی اب وہ عمر ان کی زیادہ ہو گئی تو میں ان کی ایک دفعہ گھر ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا قرآن میں جو آتا ہے ہم سب کو جمع کر لیں گے سمیٹ لیں گے تو مجھے کہہ رہے ہیں میں پوری دنیا میں پھیل پھیل کے اب آکر میں اس کمرے میں آ گیا تو یہ بھی مجھے بڑا لگتا تھا کہ انہوں نے کہا مجھے واش روم اتنا چل کے جانا پڑتا ہے تو اس سے چھوٹا کمرہ میں نے لیا تاکہ واش روم میں کہنے پہلے امریکہ جانا آسان تھا اب واش روم تک جانا کیا ہو گیا ہے اب دل چاہ رہا ہے واش روم اور بستر کے کیا ہو جائے قریب تو یہ حال ہو اور حقیقت کیا مزید بڑھا پا آئے گا تو دل چاہے گا کہ واش روم کوئی پیمپر لگا دے بس یہی ہوتا ہے نا بھئی یہی لیٹے رہے ہمیں کوئی یہاں سے اٹھائے نہیں تو ریورس ہونا تو یہ ریورس کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے جب پہلا بال کیا ہوتا ہے سفید اب یہ اس کی علامت ہے بیٹا اب ریورس ہونا شروع ہو گئے ہو بہت مزے ہو گئے اب جتنا کوشش کر لو اس سفید کو کالا کرنے کی کسی کا باپ بھی کالا نہیں کر سکتا لوگ پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہیں کھا رہے ہیں نہیں ہو سکتے اب یہ کوشش کرو کہ دوسرا ذرا لیٹ سفید لیٹ سفید ہو ایک تو ہو گیا اس نے یہ انڈیکیٹر دے دیا کہ اب دوسرا بھی سفید ہونے والا ہے تو اب بہت اچھی خوراک کھالو یا صحت کی فاظ کر لو تو دوسرا تھوڑا سا دو مہینے بعد ہو جائے گا ورنہ اگلے دن ہونے والا تھا وہ لیکن ہوگا ضرور اب پھر دو کو رو گے تو یہ سوچ کے سبر کیا کرو ابھی دو ہیں اگلے سال پچیس بال سفید ہوں گے آپ کے اور پچیس کے بعد پھر جو سپیڈ ہوتی ہے نا اور پھر آپ اس کو نہیں افسوس کرو گے کہ یار سفید کی ہو رہے ہیں آپ کو سفید تھے مگر تھے تو سفید تھے مگر تھے تو اب تو اس کو کالا کولا ہی لگا لیا کرتے ہیں تو کالا کولا لگانے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں کیا خیال ہے اور پھر بالوں کو رو رہے ہو گئے تھوڑے دنوں میں کمر جگنا پھر کمر کے مسائل یہ والا پین ہو رہا ہے پھر یہ والا پین ہو رہا ہے وہ ایک بھائی جو بوڑے حضرات بیٹھے ان کی کسی کی احانت مقصد نہیں ہے وہ یہ نہ سمجھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم من اجلال اللہ اکرام دل شیب المسلم اللہ کی تعظیم میں ہے کسی بوڑے کا اکرام کرنا تو میں جو آپ کے سامنے نقشہ کھیچ رہا ہوں صرف عبرت دلانے کے لیے ہم سب کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے ہم سب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے سب کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے تو آج ہم بوڑوں کی جو حالت دیکھ رہے ہیں کل سب ہمارے ساتھ یہ ہو تو وہ ہمارے میرے والد صاحب ایک واقعہ سنائے کرتے تھے بھائی ایک بوڑا آدمی گیا حکیم صاحب کے پاس تو کیسے بیماری انسان پر حملہ کرتی ہیں نے یہ سمجھانے کے لیے حکیم صاحب کے پاس گیا کہنے لگے حکیم صاحب مجھے کھانسی بہت ہوتی ہے حکیم صاحب نے کہا بھڑا پا ہے حکیم صاحب نے کیا کہا بھڑا پا ہے کھانسی تو ہوگی اس نے کہا حکیم صاحب وہ گھٹنوں میں بھی درد رہنے لگائے حکیم صاحب نے کہا بھڑا پا ہے صحیح گھٹنوں میں درد ہو ہوگا اب اس عمر میں تھوڑی ٹھیک ہوگا گھٹنوں گدر حکیم صاحب میری کمر میں بھی کچھ مسئلہ رہتا ہے حکیم صاحب نے کہا بھڑھا پائے تو وہ حکیم صاحب اب سڑھیاں ذرا سی چڑھتا ہوں تو سانس پھولنے لگتا ہے حکیم صاحب نے کہا بھڑھا پائے اب اس بوڑے آدمی کو غصہ آ گیا اس نے کہا یار کیا مسئلہ ہے یار ہر چیز میں بھڑھا پائے بھڑھا کوئی دوہ تو دینی رہے تو اب اس کو غصہ آیا ہے نا تو حکیم صاحب نے کہا یہ بھی بھڑھا پائے اتنی جلدی آپ کیا ہو گئے غصہ آپ کو آ گیا یہ بھی کیا ہے واقعی ایسا ہے ہر چیز کمزور اور ایک دانشمند نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا بھڑھا پے میں اللہ تمام چیزیں کمزور کر دیتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے اگر بعض چیزیں کمزور کرتے بعض نہ کرتے بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا کیوں بھڑھا پے میں نگاہیں کمزور ہوتی ہیں نگاہیں کیا ہو جاتی ہیں کمزور تاکہ ہر چیز نظر نہ آئے کیونکہ برداشت کی اب وہ قوت نہیں اگر سب کچھ ویسے ہی نظر آنا شروع ہو جائے نا کیونکہ دنیا میں بہت غلط بھی ہو رہا ہوتا ہے سب نظر آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے نا معاشرے میں تو خامخہ میں ٹینشن لے گا کیا خیال ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ نظر ہی نہیں آگے کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تاکہ آرام سے اپنا بستر پہ لیٹر سماعت کیا ہو جاتی ہے کمزور کیونکہ سب اگر سمجھ میں آ گیا سنائی دے لیا تو مسئلہ کیا ہو جائے گا پتہ چل جائے کہ وہو کیا کہہ رہی ہے تو سوسر صاحب بیٹر گم جائے گا ایک دم سے اسی طرح اللہ سوچنے سمجھ لینے کی صلاحیت بھی کیا کر دیتے ہیں کم بعض افعہ سنائی دیا مگر سمجھ میں نہیں آیا پھر دانت کمزور ہو جاتے ہیں میدہ دانت کمزور کیوں ہوتے ہیں کیونکہ میدہ کمزور ہو چکا ہے اگر دانت وہی رہتے ہیں تو وہ مرگے اسی طرح کھا رہا ہوتا مگر میدہ حضم نہیں کر رہا ہوتا تو اللہ کہتے ہیں دانت کمزور کر دو تاکہ پتلی چیزیں کھائے کیونکہ میدے میں ابھی وہ طاقت نہیں ہے سب چیزیں اللہ ایک ساتھ کمزور کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جب کمزوریاں شروع ہوتی ہیں سفید بال ہونا شروع پھر یہ والا پین پھر گھٹنوں کا مسئلہ پھر یہ والا مسئلہ پھر اب سانس پھولنے لگائے شگر ہو گئی بلڈ پھر یہ تمام چیزیں کیا ہیں نظیر جو ڈر آ رہی ہیں کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے بہت مزے کر لی اب واپس شلو سمجھنے ہر یہ بات